بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری فیملی کیسے آپ ساب یہ جی آج ہے بیوٹی فل سنڈے اور جی ہم انجوائے کریں یہاں پہ چھولے اور حلوہ پوری نان ہمیں کوئی فاس پسند نہیں تھا روٹی ہے ہم گھر بنا لیتے ہیں اور جی ساتھ ہی ہم انجوائے کر رہے تھے ٹی اور جی موسم جو آج تھا وہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا تھا یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جی یہ بہت ہی کیوٹ سا اور خوبصورت سا ویدر اور آج ہم نے سوچا کہ سنڈے ہے اور جی مشین ہم نے آج نہیں لگانی تھی کپڑے کم تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم کیا کرتے ہیں آج جو سٹیوں کے کپڑے ہیں وہ نکال لیتے ہیں کپڑ سے اور وہاں پہ جی سیٹ کرتے ہیں گرمیوں کے کپڑے اور جی پورا دن لگ جاتا ہے کپڑے سمیٹھتے سمیٹھتے بچوں کے رکھنے ہوتے ہیں اپنے رکھنے ہوتے ہیں ہزبنٹ کے رکھنے ہوتے ہیں تو جی ہم ویدر آپ کو دکھا چکے ہیں اور جی اب ہم واپس آتے ہیں اپنی ٹی کی طرف کیونکہ یہ ہو رہی ہے ٹھنڈی اور کر رہی ہے ہمارا ویٹ تو چلیں جی چائز پیلش کرتے ہیں اور جی اب آتے ہیں ہم اپنی کام کی طرف یہ جی یہاں سے اب میں نکال لوں گی جو تمام میرے سرگیوں کے کپڑے ہیں وہ نکال لوں گی اور ان کو تہہ لگاؤں گی اور تہہ لگانے کے بعد میں اس کے بعد کوئی شاپر وغیرہ یا بڑی جو تھیلی وغیرہ ہوتی ہیں وہ لوں گی اور اس کے اندر میں ان کو تہہ لگاؤں رکھتی جاؤں گی اور جی جو سوپس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیدہ شاپر ہوتے ہیں کیپس کے لیدہ ہوتے ہیں جرسیوں کے لگ سے بنا لیتی ہوں اور جی کپڑے ہوتے ہیں ان کے لگ سے اور شال وغیرہ کے میرے الگ سے بن جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں جی آپ کو جو شاپر نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اس میں جرسیاں بھی ہیں جرسیوں کا الگ سے ہے اور جی ساتھی شال وغیرہ کیپس وغیرہ جرابیں وغیرہ سب کے الگ الگ میں نے شاپر بنا دیا ہے تاکہ جب کبھی نکالنا بھی پڑے تو ایزلی ہم نکال سکیں اوکی ہو گیا جی یہ جی یہ جی آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھاتی جاؤں اور جہاں پہ بیٹھے ہوتی ہے امیش کیل جہاں پہ کر رہی ہوتی ہے لائی اور جی یہاں پہ آپ کو پنک کشن تو جی کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور جی ابھی تک تو ہم خیر سمیٹ رہے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میرا آپ کو میتھرڈ کیسا لگا اور جی یہ دیکھیں گرمیوں کے جو کپڑے ہیں وہ آ چکے ہیں اوپر میرے انسٹیچ کپڑے ہوتے ہیں یہ جی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جی نیچے جی سارے میں گرمیوں کے کپڑے رکھ لیتی ہوں اور ساتھ والی جو علماری تھی اس میں میں کیا کرتی ہوں کیونکہ اس میں میں جو کپڑے پریس کرتی جاتی ہوں اور وہ رکھ دیتی ہوں سارے ڈراو میں میکم وغیر کا سمان ہوتا ہے اور جی اس کے ساتھ ہی جی میں نے رکھے ہوتے ہیں اللہ بھلا کہے آپ کا بیٹریٹس وغیرہ اور یہ جی یہ ہے میرا اسٹری ٹیبل اور یہاں پہ میں رکھتی ہوں بچوں کے کپڑے یہ جی اوپر میرے بیٹے کے ہوتے ہیں نیچے میری بیٹی کے ہوتے ہیں اور جی یہ جی بھوک لگ گئی ہے امین کو اور جی اب یہاں پہ میں نے بیٹے کے کپڑے جو ہیں وہ نکال لی ہیں گرمیوں کے اور تھوڑے موسم ابھی تھنڈا ہے تو کچھ ابھی میں نے رہنے بھی دی ہیں جرسیں وغیرہ تو میں نے نکال دی تھی اور جی ساتھ ہی جو اولڈ ہوتے ہیں وہ میں نکال دیتی ہوں ہلپر وغیرہ کو دے دیتی ہوں اور جی ساتھ ہی پھر میں نے کیا کیا کہ یہ جی ان کو تہنی لگاتی اور بیٹی کے بھی علاق کر لیا اس کے سٹالر علاق کر لیا ہے تو میں تہنی لگاتی ان کو ایسی سیدھا سیدھا رکھتی ہوں کیونکہ بچوں کی جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو تہنی لگانا بہت مشکل ہوتا ہے اور اُلج جاتے ہیں تو میں ان کو ایسی سیدھا سیدھا رکھ دیتی ہوں ٹراؤزر اور شرٹ کے ساتھ تو وہ ایزی پھر جب ضرورت ہوتے ہیں تو میں نکال دیتی ہوں یہ جی یہاں پہ یہ کام میرا کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ جی چلے گئے ہیں گرمیوں کے کپڑے نکل گئے ہیں اور جی سردیوں کے کپڑے جو ہیں وہ میں نے شفٹ کر لی ہیں اور ساتھ والے جو آپ کو کپڑ نظر آتا تھا وہاں پہ میں رکھتی ہوں بچوں کے ٹوائس بیٹی کے اور بیٹے کے میری ٹوائس ہوتے ہیں اور ایک ماشاءاللہ یہ بہت بڑی ہے ٹیبل تو ماشاءاللہ بہت کچھ کور کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی جی ٹائم ہو گیا تھا ہمارا جہاں پہ لنچ کا اور جی لنچ کہہ لیں جی لنچ کا ٹائم ہو گیا ہمارا اور جی ساتھی بچوں کا سپارے کا ٹائم ہو گیا تھا اور بریک فاسٹ جو تھا تھوڑا لیٹ کیا تھا تو جی ساتھ کام بہت زیادہ تھا تو یہاں پہ میں بنانے لگی تھی جی چکن ٹکا تو چکن ٹکا بنانے کے لیے جی دیکھیں میں پہلے آپ کو ریسپی دے چکی ہوں زیرہ بگرہ ڈالے ہے دارچینی سٹک ڈالی ہیں اور جی گول لال مرچ ہوتی ہے وہ میں نے ڈالی ہے اور ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ چکن ٹکا اور کالی مرچ تھوڑا سی میں نے ڈالی ہے یہ جی جس مرچ کا میں ذکر کر رہی تھی یہ جی دو تین ڈالیں اس کے میں ڈال لوں گی اور اس کے یہ جی جب وہ بھون جاتی ہے تو بڑا اچھا سکھ لیورا جاتا ہے آئل میں اور پھر جو کے بعد میں سالہ میں آتا ہے اس کا ٹیسٹ بڑا مزیک لگتا ہے یہ جی یہ کالیا تھا میں نے دئی کے ساتھ اس کو میری نوڈ اور پرام سپائس بھی چکن ٹکنڈ میں نے ڈال لیئے تھے اور جو چکن ٹکا یہاں پہ ہماری کوک ہو رہی ہے اور اس کو میں بھی کر لوں گی نیک سکترا سے اور اوپر سے میں اس کو کر لوں گی کور اور جی بالکل میڈیم آنچ پہ اس کو میں چھوڑ دوں گی پکنے کے لیے اور جی یہاں پہ چکن ٹکا ہماری بہت ہی مزیکی اور پرپیکٹ ڈیڈی ہو سکی تھی اور ساتھ ہی جی بچوں کے میں نے کپڑے سمیل لیے اور دوبارہ ہم گئے چھت پہ اور جی موسم جی بہت ہی پیارا تھا بار بار دل کرتا تھا کہ جائیں اور جی ویدر انجوئے کریں اور دیکھیں تو جی میں نے شام کی چائے میں پھر دل کر رہا تھا کہ جی پکوڑے بنائے جائیں تو جی پھر میں نے کیا کیا شام کی چائے بنائی اور جی ساتھ ہی پھر میں نے پکوڑے بنا لیے اور جی چھت پہ لے کر آ گئے جی میں نے کہا پہلے آپ لوگوں کو میں ویدر دکھا دوں بیوٹیفول اور جی پھر میں آپ کو دکھوں گی کہ ہم نے بنائے ہیں چائے اور پکوڑے تو جی موسم دکھانے کے بعد جی میں دوبارہ گئی تھی نیچے کچن میں اور وہاں پہ جی میں نے بنائی تھی چائے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظارے تو دل کرتا ہے کہ بندہ بس دیکھتا ہی رہے اور انجوائے کرتے رہے یہ دیکھیں جی بیوٹیفول ویدر آف اسلام آباد واؤو سو بیوٹیفول یہ جی چار بجے کا ایسنگ ٹائم ہے نہیں شاید پانچ بجے اثر کی ازان آنے والی تھی اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں دل رہے ہوں پکوڑے اور یہ جی کچھ ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ جی چائے ہو گئی ہے ریڈی میری اور ہم کریں گے جی چائے اور پکوڑوں سے اپنا جو ہے ٹائم پاس اور یہ جی میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ماما مجھے جی بلوکس جو ہے اوپن نہیں ہو رہے میں نے لیا جی مشین کا تیل اور ان کو جی گریس کر کے رکھا تھوڑی دیر کیلئے کی تاکہ یہ ایزلی اوپن ہو جائیں اور جی دوبارہ میں چھت پہ گئی میں نے کہا نہیں اس کو چھت پہ لے کر جاتے ہیں کیونکہ جو کوئل ہے وہ فرش پہ لگے گا اور صرف فرش ہو ہے وہ مٹی بگرہ چپکے گی اور بہت زیادہ ڈرٹی ہو جائے گا اور جی اسی بہانے بچوں کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ ہو جاتے ہیں بچوں بچے جو ہوتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ ٹائم گزار ہوتا ہے تو ہمیں بھی یاد ہے جو امی ابو نے ہمارے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کیا اور جی بچوں کے ساتھ ٹائم ضرور سپینڈ کیا کریں اور جی ان پر نظر بھی رکھا کریں کہ کیا ان کی ایکٹیوٹی ہیں کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے بچے ہیں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرا ویلوگ آج کا کیسے لگا آج کا ویلوگ جہاں تک اللہ حافظ